اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسع نگاروں کی رائے تفسع نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ جو ہم موضوع ہمارے حصے آیا ہے وہ ہے اپوزیشن جو ہے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا یہاں تک تو ہم لوگوں کو بچوں کو بھی بتاتے ہیں اور بزرگوں سے بھی سنا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت کا عوضن ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جتنا ڈیفر کریں لیکن یہاں پہ ڈیفر تھوڑی ہوتا ہے یہاں پہ تو ایک دوسرے کی ایسی تیسی ہوتی ہے اور گالم گلوچ ہوتی ہے الزامات کی بارش ہوتی ہے اور وہ آنکھیں باہر کو نکلی ہوتی ہیں مراد سعید آپ نے دیکھا ہوا کس طرح اس کی آنکھیں پھٹ کے باہر کو آنے لگتی ہیں اور اتنے ہائپ ہ ہائپر ہو جاتے ہیں وہ کہ لگتا ہے کہ اس بندے کو کوئی اٹیک اٹیک نہ ہو جائے اللہ 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 ان کو صحیح دے اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ جو رویہ ہوتا ہے اس کے نتیجے کے اندر پھر معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں پچھلے پانچ سال کے اندر اور اس سے پچھلے پانچ سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کونسٹیوشنل جو تقریہ ہیں ان کے اندر اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ اور حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ کھیل کھیل پنگ پونگ کر کر آکے کوئی نہ کوئی تقریہ کر لی جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اس کے سبز قدم پڑے ہیں کوئی ایک بھی آئینی تقریہ جس کے اندر آئین کے تحت اپوزیشن کے لیڈر کو بھی اپنی رائے دینا ہے وہ تقریہ نہیں ہو پائی اور اس کا کسی کو بھی ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں لیکن یہ مجموعی طور پر پارلیمنٹ کی ورکنگ کے اوپر جو ہے وہ سوال یا نشان اٹھاتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ اس کو ہم نے ایسی فضول کے طور پر وہاں پہ رکھا ہوا اسلام آباد میں اگر وہاں پہ بیٹھ کے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتی یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور اس کے اندر ہی ہم کور کریں گے کہ جو چیئرمنٹ الیکشن کمیشن کی تیعناتی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ڈیڈ لائن برقرار ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہی الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور عوضہ خالی ہونے سے آٹھ اگست کو میرے خل ہو رہا ہے چھے اگست کو ہو رہا ہے آج یعنی کہ ہو گیا ہے اور نئے چیئرمنٹ کی تقردی نہیں ہوئی میجر یکوب بابر فتح محمد صاحب جو ہے وہاں پہ براجمان ہے سیکٹری کے طور پہ اور پرائیم انسٹر نے ان کا نام بھی دے دیا ہے تو میجر ریٹائر کی بات کر لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ نام آئیں گے اور یوں جبکہ اس کی اپوائنٹمنٹ ڈیو ہو گئی ہے اس وقت ابھی صرف نام کے تبادلے کا ہی مرحلہ جاری ہے آج محکمہ شماریات کے جی فگرز بھی آئے ہیں میں کوشش کی کہ نہ اس کو ڈسکس کروں لیکن کیا کروں لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن وگر کیا کیجئے جو محکمہ شماریات ہے جی اسلام آباد میں فیڈل گورنمنٹ کا اس نے کہا جی نو سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے بارہ شارعہ چھ سات فیصد یعنی تقریباً پونے تیرہ لگا لیں اور یہ نو سال کے بعد جی مہنگائی کی جو سطح ہے وہ اس لیول پہ پہنچی ہے تین ماہ تک یہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے یہ شورٹ ٹرم نہیں تھی یہ لانگ ٹرم تھی اتنے لمبے عرصے تک کبھی بھی پاکستان کے اندر ہائی پرائس سسٹین نہیں کیا یہ بھی اس نے کہا ہے یہ پہلا موقع ہے نورملی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پرائس بڑھتی ہے حکومت انٹرفیر کرتی ہے اور وہ میکسیمم پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں میکسیمم جو وہ ٹائم تھا وہ چالیس سے پینتالیس دن تک اس چیز کی قیمت ہائی رہا کرتی تھی اور پھر نیچے آ جاتی تھی یہ پہلا موقع ہے کہ نوے دن تک ایک چیز کی قیمت بڑھی اور وہ ہائی رہی اور حکومت توجہ دلانے کے باوجود بھی اس کو نیچے نہیں لا پائی اور آج کے دن تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ان کی نلائکی اور ناہلی کے اوپر دلالت کرتا ہے سپلائز بھی لانے کی جو اجازت دی گئی وہ مخصوص لوگوں کو دی گئی پانچ یا چھے لوگ ہیں جن کو باہر سے ٹیماتر درامت کرنے کی اور پیاز درامت کرنے کی اجازت دی گئی اوپن پرمیشن نہیں دی گئی پرمٹ کے اوپر امپورٹ ہوئے ہیں ہماری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اور جن لوگوں نے امپورٹ کیے ہیں انہوں نے مارکیٹ کا اندر اچھی طرح انجوئے کیا اپنے پرافٹس کو میکسیمائز کیا لیکن کیا کریں یہ ایشیو جو ہے یہ ہمیشہ نیچلی پرائیٹی پر رہ جاتا ہے اور ہم ہیں کہ ہم ہم حکومت اور اپوزیشن کے جو آپس میں نخرے ہیں ان کے بابت بات کرتے رہتے ہیں آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلے آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب خالد فاروقی صاحب خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں اور سنجیدہ صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی غیر سنجیدہ ہوں یارسلان بھٹی صاحب کو غیر سنجیدہ ہیں لیکن اور یہ مطلب کہ مسکرانے میں بھی فاروقی صاحب اتنے کہ کنجوس واقعہ ہوئے ہیں کہ انہیں دوستوں کی محفل میں بھی بہت کام کہکہ لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو اس لئے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی غلام باس حرل صاحب آپ لائر ہیں پاکستان کے اندر جو ینگ لائر پرومیزنگ لائرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے بہت شکریہ حرل صاحب آپ کا بھی اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب اپنی تمام تر جاہو بھشمت کے ساتھ جناب حمدہ میں درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بیسے بھٹی صاحب ہم نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے جب ہم آج سے بیس سال پہلے بیٹھ کے کام کیا کرتے تھے آپس میں فاروقی صاحب اگر یہ سارے معاملات اسی طرح ہونے ہیں اور پنگ پانگ کھیلنا ہے اور ایک دوسرے کو گالم گلوج بھی جاری رکھنی ہے حکومت اور اپوزیشن نے اور اس کے بعد معاملات جلے جانے ہیں عدالتوں کے اندر عدالتوں نے پھر کہنا ہے کہ داس دن کے اندر ان معاملات کو سیٹل کر لیں ورنہ پھر ہم کوئی اپنا ورڈک دے دیں گے اگر یہی کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بان کر دیتے ہیں بھئی نہیں میرا اپنے یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جتنا بھی معاملات آپ نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کہا میں نے یہ دیکھا کہ غیر جاردداری سے اگر اس کا پورا تجزیہ کیا جائے اس ساری صورتحال کا تو اس میں مجھے اپوزیشن کا آپ کہاں پہ ان کو زیادہ قصور بار ٹھہرائیں گے کس معاملے میں کس مرحلے پہ اپوزیشن جو ہے اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرنے سے انکار کیا ہے یا پارلیمنٹ کو انہوں نے ترجیح نہیں دی بلکہ ایور یہاں تک یہ جو دھرنا بھی ہوا تو اس پہ دو مینس ٹیم کی دو پولٹیکل پارٹیز جو بڑی ہیں پارلیمنٹ میں جن کی نمائندگی ہے اپوزیشن کی جماعتیں وہ دونوں اس دھرنے کیلئے اس لیے مخالف رہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے باقاعدہ طور پر ستون ہیں ارکان ہیں ہم اور یہ دونوں رولنگ پارٹیز تھیں ماضی میں تو اس لیے جہاں تک معاملہ ہے اس میں زیادہ قصور جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر بہت نرم لفظوں میں بھی کہا جائے تو اس میں حکومت کا قصور ہے حکومت نے پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی حکومت نے پارلیمنٹ کو مچھلی براد میں رکھا اور حکومت سے مراد آپ کی پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ہے بالکل میں پی ٹی آئی کی اس حکومت کے بارے میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے کچھ وزراء جو ہیں انہوں نے جو روئیہ پارلیمنٹ میں اختیار کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کو آگے لگا کر رکھیں ان کو بھگا کر رکھیں باہر ان کے بارے میں ان کے لیے وہ خاص لفظ ان کے قائد استعمال کرتے ہیں تو ان کے رکھیں پس یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور شاید کچھ لفظ جو ہیں ہم پارلیمنٹ سے سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی ایسے لفظ نہیں بولے چاہیے یہاں بیٹھ کے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ گریز کرتے ہیں ان لفظوں سے سو یہ ہے پارلیمنٹ کی بے توکیری کی بنیادی بجا اچھا اب جب آپ اداروں کو بائی پاس کرتے ہیں اور برخصوص سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اسی جانب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں ان کو اب اٹھا کے پھر لے آتے ہیں عدالت میں اچھا اگر یہی چیز جو تھی جو الیکشن کمیشن کے ارکان کے تقرر کے حوالے سے جو معاملہ تھا اگر اس کو کچھ عرصہ پہلے کر لیا جاتا اور اگر ایسا کرنے کی نیت ہوتی مجھے تو شک یہ ہے کہ ایسا کرنے کی شاید نیت ہی نہیں تھی تو اس لیے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ لٹک گیا اب چیف الیکشن کمیشنر آج ریٹائر ہو گئے اس کے بعد جو دو باقی جو باقی ارکان ہیں وہ جنوری میں ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے گی اب یہ ایک آئینی طور پہ ایک ادارہ جو ہے اس کو اگر غیر فال کر دیا جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر کوئی بھی ادارہ غیر فال ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری پہلے حکومت پر وہ پی ٹی ای کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کسی کی بھی حکومت ہو حکومت وقت پر ہوتی ہے اور وہ اگر یہ سمجھے کہ اس کو اپوزیشن کا تعاون چاہیے ہی نہیں اور انہوں نے ہر وقت انہوں کو دھتکار سے رہنا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اب آج وہ کہہ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کال انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سپریم کورٹ میں جانا یہ پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا بھئی کون پارلیمنٹ کو کمزور کر کون رہا ہے آپ اپنے قائدین سے یہ تو پوچھے نا آپ کیوں نہیں کہے آپ نے کیوں یہ عمل مکمل نہیں کیا الیکشن کمیشن کا اور آپ کیوں چھوڑنے ہیں اس کو اور پھر دیکھئے ابھی جس طرح سے یہ پہلا کیس جو سپریم کورٹ میں گیا جو آرمی چیف کے حوالے سے تھا تو اس میں ذمہ داری کس پہ آتی ہے کیا اس پہ اپوزیشن کا کوئی کردار تھا بھائی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ جس طرح کا شور و غل ہوتا ہے جو ہنگامہ رہی ہوتی ہے جو الزام تراشی ہوتی ہے وہ سارے کی بنیاد بناتی ہے حکومت پہلے خود یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے میں ان کا فائدہ ہے ان کی گورننس کا ایک می بھی ان کی گورننس کا ایک پرنسپل یہ بھی ہو کہ باقی معاملات سے نظر ہٹا کے لوگوں کی توجہ جو ہے ادھر ادھر کرنے کر دے جائے اور یہ اس طرح کا میں دوبارہ آتا ہوں اس پہ آپ کے طرف لیکن حل صاحب کو میں شریک گفتگو کرلوں حل صاحب آپ فرما لیتی ہے پھر میں سوال کرتا ہوں ریاست جو ہے ریاست کے تین عام سپیز ہیں پارلیمنٹ اگزیکٹیو اور جوڑیشری اور یہ تینوں کی آئین کے اندر سپریشن آف پاور ہے آپ نے اپنی ڈومین میں رہ کے انہوں نے کام کرنا ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مطلب جو اہنا انٹرفیرس ہوتی ہے اور اپنے ڈومین میں رہ کے کوئی اپنا کام بھی نہیں کرتا اب آج چونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے اب پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اب پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے ایک بھی لیجسلیشن نہیں ہوئی آرڈینس فیکٹری بنا دیا گیا ہے پارلیمنٹ کو انہوں نے کوئی دس گیارہ آرڈینس جاری کیے کوئی لیجسلیشن تو بھی کر ہی نہیں رہی اور انفارچونیٹلی جو بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ آپس میں اختلاف رہے ہونا چاہیے اور لیجسلیشن کرنا جو ہوتا ہے وہ حکومتی پارٹی کا کام ہوتا ہے وہ بلز لے کے آتی ہے بلکل دیفینیٹلی اور منتقیب جو ہوتی ہے حکومت اس کو بڑے پان کا مزہرہ کرنا ہوتا ہے اور انہیں اگر آپوزیشن کی کچھ ڈیمانڈ ہے ان کو بھی کنسیڈر کرنا جاتا ہے اور یہ جو سپیسیفکلی یہ کیس ہے اس حوالے سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر فارن فنڈنگ کا جو کیس پی ٹی آئی کا چار رہا ہے وہ اس حوالے سے یہ اس کی تقرری جو ہے الیکشن کمیشن کے جو چیرمین ہے اس حوالے سے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ سیاست بھی کر رہی ہیں زور بھی لگا رہی ہیں پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ لائے جائے کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی اچھی پیشرفت ہو سکے سوئی جی کہیں حکومت اس لیے تو اس طرح کی حرکت آئے جانبوج کر نہیں کر رہی کہ اپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل الرحمن صاحب دھرنا دے کے گئے ہیں دھرنا کیا دے کے گئے ہیں اسلام آباد میں کوئی تویز دب آگے چلے گئے ہیں اس کے بعد حکومت کو پسوڑی پڑی ہوئی ہے تو حکومت نے دیکھا ہو کہ الیکشن تو تب ہوں گے نا جب الیکشن کمیشن مکمل ہوگا تو نہ انہوں نے دو ارکان پوائنٹ کی ہیں اب چیئرمن جو ہے وہ بھی چلے گئے ہیں تو اب تین لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غیر فعال ہو گیا نا الیکشن کمیشن تو یہ حکومت نے اپنی طرف سے ایک سیفٹی وال کھڑی کیو کہ اچھا پھر ہمیں بیجیں گے تو نئے الیکشن تو ہوئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح مطلب ان معاملات میں جا کے کوئی اپنی فیور کا کل کو بندہ اب عدلیہ اب ہامنے عدالتوں میں جو اتنا رش بنا پڑا ہے کیس میں پرنڈنسی ہے اس میں کوئی بھی ادارہ آپ پارلیمنٹ سے لے کے کسی بھی ادارہ میں چلے جائیں کہیں بھی کوئی بھی ادارہ نہیں کام کر رہا آپ جو اگزیکٹیو ہے وہ ان کے ہی ملازمین ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیف نہیں دیتی وہ بھی عدالتوں میں آ جاتے ہیں پولیس دیکھ لیں عوام کو یہ ریلیف نہیں دیتی میں کہتا ہوں اگر پولیس بھی ایک دو سیکشن ہے ان کے میریڈیٹ ہے سیکشن ون ففٹی فور اور ون ففٹی سکس تک یہ پڑھ لیں تو عدالتوں کا عدہ عدہ وہ جو ہے کریمینل کسیز میں وہ کم ہو جائے گا انفارچونیٹلی پارلیمنٹ سے لے کے کوئی بھی ادارہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے جب آپ سپیس دیتے ہیں تو لوگ خود بخود پھر عدالتوں میں رجوع کرتے ہیں اور عدالتوں کو پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں حالانکہ کوئی ویل نہیں ہوتی عدالتوں کی انہیں خود بخود اپنی پنڈنسی بڑھانے ہی تھی بلکل صحیح بلکل صحیح بھٹی صاحب آج وزیراعظم صاحب نے خطاب کیا قومی سمبلی میں شاید یا کسی چیز کا افتتا کیا آج انہوں نے وہ پولیسی ڈیجیٹل ویگن لانچ کیا اور انہوں نے اس کے اندر ایک کمال کی بات کہی انہوں نے کہا میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں مجھے جو گھبرہات ہو رہی نا ذاتی طور پر حکومت اس وقت بڑی ہائپ کریئٹ کر رہی ہے میں کروں گا اس کو بعد میں ہی ڈسکس لیکن حکومت اس وقت بڑی ہائپ کریئٹ کر رہی ہے کہ ہم ایکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے ایکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا حالانکہ آئی ایم ایم ورلڈ بینک بلوم برگ ساری اتھار کے دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری دنیا ایک شدید مندی میں جا رہی ہے چائنہ امریکہ برطانیہ انڈیا ان سب بڑی ایکانومیز کے جی ڈی پیز کی گروت ریٹ نیچے آ رہی ہے ہمارا تو کسی کتار شمار میں نہیں ہے نا نام اور ہم یہاں پہ لوگوں کی امیدیں بڑھا رہے ہیں کہ جناب حالانکہ ابھی ڈیپریشن کا دور شروع ہوا ہے اور ابھی یہ دو سے دھائی سال چلنا ہے اور جنرل آصف غفور صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کہا تھا کہ یہ کم از کم تین ایک سال لگیں گے ایکانومی کو ریکاور ہونے میں تین سے چال سال لگیں گے تو آپ ابھی سے امیدیں بڑھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ناکامیوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ خیر اس کی طرف تو آئیں گے لیکن یہ بتائیے آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آئینہ دکھایا ہے اور حکومت کو کہا ہے تو پارلیمنٹ کیوں ان چیزوں کو اندر سال کیوں نہیں کر لیتی پہلے بابے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں دونوں طرف ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی وہ جا کہ اگر اپوزیشن نہیں مان رہی تو اپوزیشن کو منا لیتے تھے حکومت نہیں مان رہی تو حکومت کو منا لیتے تھے کیا وہ بابے ختم ہو گئے ہیں یا بچے ناہنجار ہو گئے ہیں کہ وہ بابوں کو بھی گالیاں بکتے ہیں ان کے موں چڑھاتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں آگے سے ماضی میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں بہت زیادہ نہیں دو سال پیچھے چلے جائیں جنابے وزیراعظم محترم عمران ثان کہا کرتے تھے کہ میں اس پارلیمنٹ کو ربر سٹیم سمجھتا ہوں میں یہ لفظ نہیں کہتا لیکن ان کے کچھ وزراء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے پودا بیج لگایا ہے اس کو وہ بڑا تناور درخت بننے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگ گیا پندرہ ماہ لگ گئے لیکن اس کا پھل بھی تو انہوں نہیں کٹنا ہے میں نے آپ نے نہیں کٹنا ہاں ہمیں نقصان ضرور ہو رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی ناہنجار بچوں کی یہ دونوں کام نہیں ہیں لیکن ہم نے سکھوں کو ایسی بدنام کیا کہ ان کے بارہ بچ جاتے ہیں ان کے کوئی بارہ نہیں بچتے ناسا میں پندرہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ وہاں پہ ان کے چیف سائنٹس جن کو وہ کہتے ہیں ان میں سے آٹھ جو حضرات ہیں وہ سکھ حضرات ہیں وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم ان کو تشبیح دیتے ہیں جی کہ جناب یہ سکھوں والا کام کر رہے ہیں یہ بلکل کر رہے ہیں ان کے ہر وقت بارہ بجے رہتے ہیں اب پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ نے اس کو نہیں اس کی توقیر کرنی ہے تو اس کو ختم کر دیں آپ ہر کام اٹھاتے ہیں اور اس میں بلکل بھی کہہ رہے تھے کہ بل بلوں کا مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ تو وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولتے ہیں آج بھی انہوں نے کسی وزیر نے کہا کہ جی ہم نے ریکارڈ لیجسیشن کر دی ہے جی یہاں پہ بلکل کی ہوگی میں نہیں کہتا وہ کہاں کی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی گزرڑو پاکستان میں ایک کا بھی ذکر نہیں ہے اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو مسئلے تھے سارا کچھ تھا دونوں پہ یہ ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن اگر اپوزیشن دیکھیں ہر کام کہتی ہے جی کہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ میں خود سارے مسائل آگوا میں یہاں بیٹھا کروں گا وہ کبھی کبھی نظر آتے ہیں جب ان کا کوئی بہت بڑا بل ہوتا ہے آپ دیکھئے گا کہ وہ ایک قانون میں ترمیم کرنی ہے آدمی چیف کے حوالے سے اس میں وہ تشریف لائیں گے لیکن ادروائز وہ سیریس ہی نہیں ہے ان کے لیے پارلیمنٹ ایسے ہی ہے جیسے ایک کھلنڈرے کرکٹر کے لیے پہلی ننگز کیا دوسری ننگز کھیلنا ہوتا ہے اور جو کچھ ہماری ٹیم کا آسٹریلیا میں ہوا ہے وہی حال ہم نے یہاں پارلیمنٹ کا کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آگیا کچھ چیز آگی تو دیکھ لیں گے نہیں کچھ چیز آتی تو نہیں دیکھتے ہمیں اس کا نقصان صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایسا ریاست ایسا ملک ہم پورے دنیا میں ہمارا مزاق اڑھا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں کہ جو کام پارلیمنٹ کے کرنے کے ہیں وہ عدالتیں کر رہی ہیں اور جو کام عدالتوں کا ہے وہ تو وہ کر رہی نہیں ہے ہم ہر چیز اٹھا کے عدالت میں لے جاتے ہیں اب یہ ڈیڈ لوگ ہوا کیوں تھوڑی سی سمجھیں کی ضرورت یہ ہے کہ اپوزیشن نے آج سے پانچ دن پہلے بلکہ ساتھ چھ دن پہلے میاں شباز شریف نے لندن جانے سے کے قریب قریب اپنے یہ نام جو تھے تین وہ دے دیئے ڈس اگریمنٹ ہو گیا مان لیا آپ ایک دن پہلے دے رہے ہیں نام اب مجھے بتائیے کہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں فیصلہ کرنا تھا تو بھائی آپ دو چوبیس گھنٹے لے لیتے اور تالیس گھنٹے کر لیتے اب بٹھاتے تو صحیح ان کو جانے سے پہلے کہ بھائی آجائیں ہم کیوں نہیں پہلے یہ کام کر سکے the reason is کہ ہمارے میں capability نہیں ہے ہم جا رہے ہیں digital پاکستان کی طرف ما شاء اللہ گے جی ہر کام digital ہوگا paper free mall ہوگا paper ختم ہو جائیں گے درخت بچ جائیں گے ہمارے ظاہر ہے درختوں سے paper بنتا ہے ہم بالکل اس طرف جائیں بہت خوشی کی بات ہے لیکن نقل مار نہیں ہے اگر دنیا کی تو تھوڑی سی اکل استعمال کر لیں پوری دنیا میں parliament جان جان پہ اگر یہ democracy ہے وہاں وہاں پہ parliament supreme ہے بادشاہت کی بات نہیں کہا رہا بالکل بھی میں جا جا democracy ہے جمہوریت ہے وہاں پہ parliament supreme ہوتی ہے ہر مسئلہ parliament کا نوروے میں parliament 365 دن سوائے christmas کے دنوں میں وہ چھٹی پہ ہوتی ہے بس باقی 365 دن میں سے 10, 12, 15, 20 دن نکال دیں وہ انسیشن ہے رات کے دو بجے بھی انسیشن ہوتی ہے وہ the reason is کہ وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ platform ہے جہاں پہ ہم نے عوام نے ہمیں بھیجا اب عوام میں جو عوام ہے بچاری وہ موٹھا کے نیشنل اسیمبلی کی طرف مراد سعید صاحب کی تقریریں سن رہی ہوتی ہے وہ ان کے وزراء حضرات کی تقریریں سن رہی ہوتی ہیں اور اس کے جواب میں خواجہ عاصف صاحب جو کہتے ہیں یا مشاہد اللہ صاحب جو فرماتے ہیں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا پارلیمنٹ کا مطلب ہے جی کہ آپ نے عوام نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا نہیں آپ نے دوسرے انٹلیکچول کی بات نہیں کی فواد چودری صاحب کی نہیں میں آرہا تو اس طرح بھی کہ فواد چودری صاحب نے آج بھی یہ فرما دیا جی کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ پارلیمنٹ سپریم ہو ادارہ جاتی یہ سارا کام ختم ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں جی پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کریں گے تو کوئی آ کے آپ کا کام نہیں کرے گا فاروقی صاحب پچھلے دا سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کو تو وہ توقیر یا پارلیمنٹ کی سٹیننگ کمیٹیز کو وہ توقیر نہیں دی پیوز پارلٹی اور پی ایم ایل این نے لیکن ان کی قیادت کا آپس میں ایک انٹریکشن تھا اور انہوں نے جو بھی ایشو پارلیمنٹ میں کرنا ہوتا تھا ان کی قیادت آپس میں پہلے کمیونیکیٹ کر لیتی تھی یا مل بیٹھ جاتی تھی میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں یا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اپنے سیکنڈ ٹیئر کو آگے کر کے تو چیزیں نگوشیئٹ کر لیتے تھے کہ یہ یہ کر لیتے ہیں اور یہ آپ کر لے لیں یہ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا ایک ورکنگ ریلیشن جو ظاہر ہے کہ کسی کو پسند نہیں آیا اس لیے دونوں کو باہر کر دیا اب ان کے ساتھ کسی کا کوئی ورکنگ ریلیشن ہے ہی نہیں اور نہ یہ رکھنا چاہتے ہیں دے لک ڈاؤن ٹوورڈ دی اپوزیشن کیا اس کا آغاز ان دونوں پارٹیوں نے نہیں کیا کہ پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا یہ ہماری سوچ ہی میرا خیال ہے اس جانب میرا آپ کا ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں نے تو سوال کیا ہے میرا تو بالکل نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو اصل کردار ادا کیا ہے وہ یا تو وہ تھا جو سیونٹیز میں تھا جب یہ آئین پاس ہوا اس کے بعد اگر کئی پارلیمنٹ نے بڑا فال بہت ایکٹیو جو کسی پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے مثالی نہ صحیح مثالی ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں مثالی جہاں باقی ادارے نہیں ہیں تو پارلیمنٹ کو مثالی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ نے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک اور پہلے ٹینئور میں بلخصوص جو پیپلز پارٹی کا تھا اس میں جو فیصلے کیے جو آئینی ترمیم کی جو قانون سازی کی وہ تو میرا خیال مثالی ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایسی قانون سازی نہیں ہوئے اور اتنے اتمنان سے اور اتنے متفقہ طریقے سے ہمیں یاد ہے کہ ملٹھاروی ترمیم آپ کہہ رہے ہیں بلکل آپ دیکھیں نا کہ وہ تو آئین کیوں ایک اثر نو اس میں چیزوں ری رائٹ کیا گیا چیزیں شامل کی اور قومی اسمبلی نے علاق کیا اور سینٹ نے علاق کیا لیکن اس پہ آپ دیکھئے سٹینڈنگ کمیٹی میں بہت زیادہ کام ہوا تھا اور پہلے قیادت نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہی دیکھئے نا جی یہ تو بالکل ایک طریقہ کار ہی یہ ہے نا پارلیمنٹ کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہاں پہ آپ بیٹھ کے کچھ فیصلے کر لیتے تاکہ پارلیمنٹ کو باقی ارکان کو آسانی رہے سو اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر جو دوہزار آٹھ کی پارلیمنٹ تھی اس میں فرق اور پیپلز پارٹی کی جو ضرورتالی بھٹو کے پارلیمنٹ تھی اسیمبلی تھی اس میں ایک فرق تھا اس وقت ہم جمہوری دور کے ایک آغاز میں تھے اس وقت ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا بھی اور ہم جانتے ہیں اور ہم یاد بھی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت بہن سے لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جسے غیر پارلیبہ نہیں کہا گیا لیکن کیا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہوا کیا اس قانون سازی کے نتیجے میں پاکستان میں لیکن سب سے بڑی ایک چھوٹ سب سے بڑی بات جو ہوئی ایک میری بات لے جی سارڈنٹ اور آمز اگر کسی کے خلاف استعمال ہوا ہے تو وہ ایک دن کے لیے ہوگا ہے اگلے دن وہ شخص پھر پارلیمنٹ میں موجود ہوا ہے اور اس نے آکے آئین سازی کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے اس نے باہر کھڑے ہوگے پارلیمنٹ پر علانت نہیں بیجی بلکل صحیح بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں کہ کچھ بیڈ ٹیسٹ کی بات اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اس پارلیمنٹ کا کمال تھا کہ پاکستان میں کوئی شخص سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں نہیں تھا سیاسی بنیادوں پر حکومت نے کسی کو جیل میں نہیں رکھا جو پچھلی نواز شریف کی اسیمبلی تھی اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی دلائی کیم پر برامت کیے تھے وہ کون سے میں تو یہ دوہزار آٹھ کی اسیمبلی کی بات اچھا دوہزار آٹھ کی کہ آپ پچھلے دس سال میں بھو سیونٹیز میں چلا گیا ٹھیک میں دوہزار آٹھ کی بات کر رہا دوہزار آٹھ میں اور پھر اس کے بعد جو نون لیک کی حکومت آئی اور وہ جو پارلیمنٹ تھی اس میں بھی ان تمام چیزوں سے بچا گیا جو کہ گزشتہ عدوار میں نون لیک سے سرزد ہوتی رہی جی بالکل سو یہ دو بڑے ایک مثالی عدوار گزرے ہیں میرا تو یہ خیال تھا کہ اس پارلیمنٹ کو اسی تسلسل میں رہنا چاہیے تھا اور یہ پارلیمنٹ اگر اور آج بھی مشکل نہیں ہے دونوں طرف لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کچھ ایک مخصوص منٹیلٹی ایک مائنڈ سیٹ ایک گرو پارلیمنٹ کے اندر ایسا ہے جسے بدقسمتی سے اوپر سے ایک حمایت حاصل ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ایسا ایک ماحول بنائیں کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوں اور آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں سو جب یہ کردار آپ ادا کریں گے تو پارلیمنٹ کی بے توکیری بھی ہوگی پارلیمنٹ کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا آپ نے دیکھی نا پچھلے دنوں میں جو آڈننسز تھے وہ جیسے ڈیڑھ گھنٹے پر پاس ہوئے تو اس پہ اپوزیشن نے اتجاج کیا وہ آپ نے آڈنس واپس لے لیے اب اس پہ کانونسازی نہیں وہ ہمیں وہ ہمارے موہ پہ لگے جا کے ہمیں پر چلا کہ سینٹ میں نہیں ترو ہو رہے تو پھر ہم نے وہیں سے لے کے اس کو یوٹن مار لیا یوٹن مار لیا سو میں آپ کی بات جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ لیکن یہ کہ جو پچھلی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں دونوں جو عدوار تھے اگر اس کا یہ تسلسل رہتا اور اب بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کنٹینیوشن ہے مشرف صاحب کا جو دور تھا نا انیس سو نانوے سے لے کے دو دار آٹھ تک والا یہ دور اس کی کنٹینیوشن ہے اگر آپ چیرے بھی دیکھ لیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ وہی لوگ ہیں اب حکومت جو ہے اس نے جو کردار اس کو عیض حکومت ادا کرنا چاہیے تھا اب وہ اس نے نہیں کیا چوبیس گھنٹے پہلے اس نے چیزیں دیں عدالت نے دس دن اور دے دی ہیں چلیے وہ تو میرے خواہد دوسرے کیس میں دی ہیں لیٹس سی اس میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ جائے بہت سارے معاملات اور بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں بہت ساری آئینی تکرریاں ہیں اگر یہ بھلا سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے تو پھر وی آؤٹ کیا عدلیہ ہی بچتی جب آپ میں نے جیسے گزارش کی کہ جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے جب آپ اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کا کام کرے گا کوئی نہ کوئی کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا تو اسی لائک ویز مطلب جب یہ نا پارلیمنٹ میں کوئی آپ جتنے بھی سیشن ہیں سب کی آپ ریکارڈنگ لے لیں کوئی بھی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں ہوتی انفارچونٹلی وہاں پہ اس کو پذیر آئی ملتی ہے جو دوسرے پہ دوسرے کے لیڈر پہ زیادہ کریٹسائز کرتا ہے دوسری طرف سے بھی وہی صورتحال ہے جو دوسرے لیڈر پہ کرتا ہے اور جیسے فروکی صاحب فرما رہے ہیں کہ پپلز پارٹی کے دور میں ملی ہے جو منتخب وزیراعظم تھا وہ آتا رہا ہے لیکن اس کے بعد نون لیگ کے دور میں بھی وہی پرا حال رہا ہے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آئے جب تک عمران خان صاحب دھرنے پہ نہیں گئے اور لائک وائز وہی سلسلہ شروع ہو گیا وہی وہ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا یا انہیں بتایا جاتا ہے اب اب یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تو اتفاق رہے پیدا کرنا ایک علیدہ بات ہے نا ان کا حکومت کا اپس میں اتفاق رہے نہیں ہوتا اکثر جگہ حکومت کا اپس میں اتفاق رہے تو ہوتا اور نہ کوئی ایک پیج ہے اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں اگر ایک پیج پہ ہیں تو اتنی وضاعتیں کیوں دیتے ہیں بلکل ٹھیک تو پیج بھی ایک نہیں رہا اور نہ ان کا کوئی اپنا ایک پیج ہے کوئی وزیر کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آپس میں کوارڈیریشن بہت زیادہ پور ہے اور ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو فحال بنائیں وہاں پہ لیزیشن کریں اپوزیشن کے جو نمہندے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے سارے مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر حال کریں اور پارلیمنٹ کی تقریم اجزہ تو تقریم کھوڑ کریں اور اس کا ایک مقام بنائیں اب یونائٹیڈ کے انگڈم انگلینڈ میں دیکھ لیں پارلیمنٹ کتنی انڈیپرننٹ ہے اور کتنی باقتیار ہے ٹھیک 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 بٹس اب ایک منٹ میں الیکشن کمیشن کا کیا بنیں گا الیکشن کمیشن کا کاری دیجئے تاکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم پھر مہنگائی کے اوپر بات کریں بات یہ ہے کہ اس میں قصور جو ہے سریعن حکومت کا گناہ جاتا ہے چونکہ اپوزیشن نے اپنے نام دے دیئے اگر آپ کا نئی تفاق ہوا آپ نے تین نام اس کے اوپر دے دیئے لیکن اس پندرہ ماہ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے بلکہ پورے عوام نے یہ دیکھا ہم سب نے دیکھا کہ جو نام اپوزیشن دیتی ہے اس کے پر اعتراض حکومت اٹھاتی ہے اور حکومت کو یہ اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ اپوزیشن والوں کو بلائے اور ان سے کہے کہ بھائی کسی ایک نام پہ ہم متوق ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہو گیا الیکشن کمیشن نے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے الیکشن کمیشنر صاحب نے انہوں نے وہی کرنا ہے جو قانون کے مطابق ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اسی موضوع کو بھی اور دیگر موضوعات کو جائی رکھیں گے لیکن فی الحال پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک انٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ماری خواہش تو یہ تھی کہ ہم گزشتہ موضوع کنٹینیو کرتے لیکن اب کیا کریں کہ جو محکمہ شماریات پاکستان جو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے اس کا ڈیٹا کل آیا اور آج اس نے مزید تفصیلات جاری کرتی ہیں فاروقی صاحب وہ کہتے ہیں جی تین سو چوون پرسنٹ جو ہے وہ ٹوماٹر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک مہینے کے دوران ٹوماٹر کی قیمت میں آپ اندازہ کریں کہ وہ کہاں سے کہاں پہ گیا ہوگا اچھا ہماری جو اصل میں انفلیشن جو کہ عام آدمی پر اضافہ ہوتی ہے وہ کچھن انفلیشن کراتی ہے اس کو ہم سی پی آئی یا کنزیومر پرائس انڈیکس بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو کچھن آئیٹم جو ہیں ان کی قیمت میں اضافہ کی جو شرح ہے وہ بارہ شارعہ چھ سات فیصد بنائی گئی ہے اب اور یہ پچھلے مہینے جو ڈیٹا آیا تھا اس کے مطابق یہ گیارہ شارعہ کچھ فیصد تھی یعنی کہ ایک ڈیڑھ پرسنٹ اس میں اضافہ ہو گیا پونے تینہ پرسنٹ پر چلی گئی ہے اور پرائم میسٹر صاحب آج فرما رہے تھے کہ گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اب بتائیے گھبرانے کی اجازت ہے نہیں نہیں پرائم میسٹر صاحب نے جب کہہ دیا گھبرانہ نہیں ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہ بزدار صاحب کو ضرورت ہے نہ شہر شاہ سوری کو نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے پیادوں کو ضرورت ہے نہ ہی پاکستانی عوام کو ضرورت ہے ویسے شہر شاہ سوری نے مرکز کے خلاف بغاوت کی تھی اور ہمائیوں کی چھٹی کرائی تھی ہمائیوں کو اپنی بیوی کے پاس ایران جانا پڑ گئی اتنے خوفنا کا ضرورت نہ بتائے خدا کا ناملے تو جس نے بھی اسے شہر شاہ سوری کہا ہے اس کی نوکری خطرے میں ہے ایسے اضائم نہ بتائے اتنے ہیں نہیں اتنے لگتے ہیں میں نے کچھ تین پہلے پہلی بھار کسی ایک گراسپی سٹور پہ وہاں پہ ٹرماٹر جو ہیں وہ خوشک ٹرماٹر دیکھے ہیں جو اب لوگوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں ویسے اس کی فیکٹری ایک ملتان میں لگی بھی ہوئی یہ ہماری بھی لگی ہوئی لیکن دیکھئے یہاں پہ پنجاب میں اس طرح کا ٹرینڈ تھا ہی نہیں کبھی ٹرماٹر کسی نے خوشک ٹرماٹر بکتے ہوئے دیکھے یہ تو عام لوگوں کو ملنے والی چیز تھی لیکن آپ دیکھیں نا وہ جو اس کی وجوہات بتا رہے ہیں اس میں ایک تو انہوں نے موسم کو اس کا فیکٹر قرار دے دیا دوسرا انہوں نے بھارہ سے تجارت جو اس کی بندش ہے اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور ذخیرہ اندوزی اور بد انتظامی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دو چیزیں اس میں میجر فیکٹر ہیں ایک بد انتظامی اور ایک ذخیرہ اندوزی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اچھا یہ جو انفلیشن ریٹ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید آج سے دو مہینے پہلے آئی ایم ایف کی ریپورٹ یا ورڈ بینک کی ریپورٹ یا باقی جتنی بھی ریپورٹس تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مہنگائی بڑھے گی شرح اس کی بڑھ سکتی ہے لیکن آپ اور مجھے اس بات کا پتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی وارننگ ہوتی ہے اب جب بتایا جاتا ہے تو اس کے لیے حکومتیں کچھ انتظامات کیا گیا اقدامات کرتی ہیں پاکستان میں کوئی ایک مثال آپ بتائیں جس کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا جا سکے یہ حکومت کہہ سکے کہ ہم نے مہنگائی کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیا ہے نہ تو آپ کا کوئی سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے نہ آپ کسی جگہ پہ گلی میں بازار میں کسی سڑک پہ آپ نکلتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں نہ یہاں پہ زخیرہ اندوزی ختم کی جا رہی ہے نہ یہاں پہ بد انتظامی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پلس ہیں وہ مائنس ہو کے رہ گئے ہیں اور ان کی کارکردگی اس لیے بہت بری ہے کہ ان کے اوپر چار چار جگہ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو وہ بزدار بچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر آپ نے تمام اختیارات جو ہیں اس میں اپنی تمام بیروکریسی کو اپنی طرف دیکھنے پہ مائل کر دیا لوگوں کو اللہ ہے اور لیکن آپ اس کا خیال لکھیں اب جس وزیر اللہ کا خیال لکھنا ہے بیروکریسی نے اس وزیر اللہ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے سو میں تو بزدار صاحب کو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو کچھ گریس مارکس دینی چاہیے ان کو ہمیں اتنا ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے ہاں ان کو ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے شیر شاہ سوری نہیں کہا کہ بلکہ ان کو کچھ انتظامی لحاظ سے کچھ ان کو اپنا آپ دکھانا پڑے گا باقی یہ جو حکومت ہے وہ ہر چیز کو اب یہ صرف یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھن آئٹمز ہیں اس کی بات آپ دیکھ لیں تو چینی کا ریٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے آئل کا ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا ہے ان چیزوں کو کس نے کنٹرول کرنا تھا ایک ماہ بہت تیس فیصد بڑھائی جی دارہ شماریات کہہ رہا ہے جی ہے بالکل اور جو دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور جو یہاں بھی ہماری پیداوار ہوتی ہے ان سب کی قیمتوں کے بھی آپ کو کسی کو بازار کے ریٹ کا نہیں پتا ہوتا کالے مصر جو ہیں وہ تین سو پچاس رویے پر کیجی ہو گئے میں تو گرتے گرتے بچاؤں ہوں اب غریب لوگوں کو آپ جب یہ آپ تانہ پہلے دیتے تھے تو اب یہ لگری آئٹم ان کے لیے بنتے جائے ہیں یہ آئٹم ہو گئی نا جی سو یہ ساری مہنگائی کی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بھی حکومت اس کی وجوہات بتائے جو کچھ بھی کہے وہ اپنے جان نہیں چڑھا سکتے اور اس کی اصل وجہ جو ہے ان کی بدانزامی ہے اور یہ زخیرہ اندوزی کو نا کنٹرول کرنا یہ بھی میرے خیال کے مطابق بدانزامی میں ہی آتا ہے بھٹی صاحب کی طرف میں جاؤں گا میں آہل صاحب کی طرف بعد میں آؤں گا بھٹی صاحب آپ کیونکہ سارا کچھ کور بھی کرتے رہے ہیں ہمارے ہاں ایک پرائیس مجسٹریٹ کا نظام ہوتا تھا اور اب بھی شاید موجود ہے کہیں کہیں موجود ہے ٹھیک ہے اور وفاقی وزیر خزانہ جو ہوتے ہیں حفیظ شیخ صاحب وہ کل فرما رہے تھے کہ ہم پرائیس مجسٹریٹ کا سسٹم متعرف کروائیں گے حالانکہ ان کے علم میں نہیں ہے شاید یہ سسٹم اگزسٹ کرتا ہے صرف بزدار صاحب نے ان کو پوچھنا ہے بلا کے کہ بھائی یہ پرائیس اوپر کیوں گئی ہے آپ کیا کرنا یہی مسئلہ ہے تو ذرا بتا دیجئے جناب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو ویسے تو وہ پی آئی ڈی ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر ان کو اتنی گراؤنڈ ریالیٹی کا نہیں پتا کہ یہ سسٹم پاکستان میں پنجاب میں کے پی کے میں سن میں موجود ہے اور ایکٹ کر رہا ہے صرف اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھائیہ یہ پرائیس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ ذرا پہلے گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتا کر لیں تو پرائیس مجسٹریٹ ایکٹیو کیوں نہیں ہوئے آپ تک صحیح صاحب بات یہ ہے کہ جو شخص سترہ روپے کلو ٹوماتر بیجتا ہے جبکہ اس وقت سپونے چار سو ہی ہیں ساڑھے تین سو ہی ہیں تین سو روپے کلو کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ تھے تو ان کو کیا پتا ہوگا پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ نظام جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا خاص طور پر پنجاب اور صوبوں کے اندر وہ ہمیشہ سے انٹیکٹ رہا ہے چونکہ اس کا نظام گئی تھا جب ڈی سیو کے نظام آیا وہ تب بھی انٹیکٹ تھا اور جب وہ ڈیپٹی کمیشنر سے شیپ شروع ہوئی وہ دوبارہ بھی انٹیکٹ تھا اور چونکہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ حضرات جو ہیں وہ تو بھنگ پی کر سوے میں ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے اچھے اکانومسٹ ہو سکتے ہیں یا ہیں مجھے تو ان کے بارے میں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اکانومسٹ ہیں جس کو یہ پتا ہے کہ سترہ روپے کلو بک رہے ہیں ٹیمارٹر دھڑا دھڑا دھڑ تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے وزیرا دم ہاؤس میں جو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تھا اس میں جناب اسمان بزدار صاحب نے بریفنگ بھی پنجاب کے حوالے سے کہ جی سب قیمتیں نارملائز کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کوئی قیمتیں زیادہ نہیں بڑی ہیں عوام ٹھیک ہیں بالکل یہ ٹکلز چلے ہیں ٹی وی پہ یہ میرا کہنا نہیں ہے نہ یہ ذرائع کی خبر ہے یہ دریکٹ فروم دی ہارسز ماؤت ہے یہ سرکاری طور پر انہوں نے وہاں سے ریلیز کیا ہے اب معاملہ یہ آ رہا ہے جی کہ مہنگائیہ سارے لوگ بڑے ہیں کہ جی وہ ٹماتر بڑھ گیا افلانہ بڑھ گیا اصل چیز رئی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کیا آپ روٹی کے بغیر رہ سکتے ہیں اگر رہ سکتے ہیں تو پھر آپ انسان نہیں ہیں سی دی سی بات ہے گندوم کا جو بہران آیا ہے اور گندوم کے اوپر بیس روپے فی کلو کا اضافہ ہو چکا ہے ابھی تک ہم اس کو نہیں پکڑے روٹی ایک عام آدمی روٹی کے ساتھ لوگ جو ہیں چائے کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں خالی روٹی بھی یہاں لوگ کھاتے ہیں بچارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹماتروں کو بغیر تو میں گزارہ کر لوں گا لیکن آپ کا اگلا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر روٹی نہیں ملتی تو بادشاہ نے کہا تھا کیک کھائیں کیک نہیں کھایا جاتا روٹی ہی جگہ روٹی ہی کھانی ہے گندوم کا جو بہران آ رہا ہے یہ صرف سریعن فاروقی صاحب نے بلکل درست کہا ہے کہ صرف اور صرف بات انتظامی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمیں یہ پریمٹ کر لینا چاہیے جی کہ آنے والے دنوں میں اگر پنجاب سے ٹماتر ختم ہے یا پیاس ختم ہے یا مٹر ختم ہے تو کہاں پر ممکن ہے اس طرح کا موسم چار صوبے ہیں بارہ موسم ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے چلیلے بارہ نہ سی چار تو ہیں نا تو چاروں موسموں میں ادرک لسین ختم ہو رہا ہے تو ہم سندھ سے لے لیں وہاں پہ گرمی زیادہ آتی ہے وہاں پہ فصل زیادہ جلدی پاک جاتی ہے ہم اس حساب سے لگا لیں اگر ہماری ضرورت ایک ٹن روزانہ ہے تو ہم ایک ٹن کو اگر پجاب صرف آدھا ٹن دے رہا ہے تو آدھا ٹن ہم نے کان سے لینا ہے ہم نے گندم پہلے باہر بھیجنی ہے اس کے بعد ہم نے دگنی قیمت سے باہر سے خریدنی ہے اور پھر ہم کہیں گے جی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کدھر ہیں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ شہشاہ سوری صاحب کے ساتھ ہی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے حضرت صاحب حضرت صاحب نے کہا ہے کہ باد انتظامی ہے باد انتظامی بھی ہے اور دوسرا ویل بھی نہیں ہے اب دیکھیں ویل تو ہے میں آپ کو ارز کروں کہ ہماری جن خاتون کے کا ہیڈ لگا دیا ہے جس بندے کے اوپر خواتین نے الزام لگایا جنسی حراسگی کا اسے ہم نے کاشانہ کا ہیڈ لگا دیا ہے اس کو کہتے ہیں تبدیلی کام تو ہم نے بڑے کمال کے کیا ہے ریکھیں نا جی ہوتا یہ ہے کہ جو وزیرالہ پنجاب ہوتا ہے اس کا ویجن ہوتا ہے جو منتخب نمہندہ ہوتا ہے اس کا ویجن ہوتا ہے بیروکریسی نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی اچھی ہم بیروکریسی لے کے آگے ہیں اب وہ کیا ویجن بیروکریسی کا ہوگا اور اس میں میرا خیال ہے شیر شاہ سوری صاحب کا تو کوئی رول نہیں ہے اگر اچھی بیروکریسی آگئی ہے تو انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے مولک چلانا ہے اور سارے جیسے پڑی صاحب جی پڑی صاحب کہہ رہے ہیں سارے لاز موجود ہیں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کسی بھی سٹور پہ چلے جائیں الفہ دے سٹور پہ کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ ایک ڈی سی ریٹ کی لسٹ لگی ہوتی ہے وہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو ٹماتر جو ہوتا ہے یا جو سبزی گلی سڑی ہوئی ہوتی ہے وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے ڈی سی ریٹ کے اوپر وہ ہوتی ہے سا رپے پچاس رپے نہ گلدے والی دانیں رکھی ہوتی وہ کوئی لیتا بھی نہیں اور ساتھ ہی انہوں نے جو اچھی سبزی ہے یا اچھے سارے چیزیں رکھی ہوئی ہیں پھالے وغیرہ وہ انہوں نے اس کا چار چار پریمیم لیٹ لگایا ہوتا ہے اور اب دوسرا انہوں نے کمپلینٹ سیل بنائیا ہوا اسی ایم کا وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا ہم کچھ کر رہے ہیں فاال ہو گئے ہیں آپ کسی دن مجھے تو کافی سارے لوگ بتاتے ہیں کہ اس پہ آپ کال کر لیں کہ یہ فلان سبزی والا یا فلان دکان والا یہ ریٹ ہے گورنمنٹ کا اس کے اوپر یہ نہیں دے رہا اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کوئی آپ کو رسپنشن نہیں تھا کوئی ایکشن نہیں ہے اچھا یہ صورت آل ہے مہنگائی کر دوں دونہ پہلے ہی رو رہے ہیں اب اس میں اب تک جو بات آئی ہے ایک تو یہ بات آئی ہے کہ شاید ویل نہیں ہے میں فاروقی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کپیسٹی کی بھی کمی ہے بلکہ کیپیبلیٹی بھی نہیں بسیقلی کپیسٹی کی کمی ہے کیپیبلیٹی کی کمی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے چن کے کسی ایک شخص کو اگر آپ نے لے کے آئے اور اس کے بعد پھر جو باقی ٹیم ساری بنائی وہ ساری ٹیم کا دیکھیں بنیادی طور پر منتخب حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ عوام انہیں لے کے آتے ہیں ان کا عوام سے تعلق اور رابطہ رہتا ہے اس حکومت میں مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں آپ کو کتنے وزراء جو ہیں آپ کو کسی اتوار بازار کا کسی موڈل بازار کا اور پھر اس حکومت کی خوش قسمتی یہ دیکھئے کہ ہم دیکھئے پچھلا جو نونلی کا دور تھا اس میں ہم بہت رکڑا لگاتے رہے شہباز شریف کی گورننس کو ہم یہ کہتے رہے کہ جناب وہ شو بازی زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس حکومت کو اس دور کے بنائے ہوئے تمام موڈل بازار ملے اس دور کے بنائے ہوئے رمضان بازار جو تھے وہ ملے اس دور کے بنائے ہوئے اتوار بازار ان کو مل گئے لیکن اگر آپ ان کو چلانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور پھر آپ دیکھئے نا صوبے میں کوئی ایک مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جو اس وقت عوام کی فلاو بیبود کا کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے انہوں نے جس طرح بیڑا گھرک کیا ہے ان موڈل بازاروں کا اور اتوار بازاروں کا میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے جا کے ان بازاروں میں پرائس جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے برابر کر دی اور کہا کہ یہ جو ایک سٹال ہے نا یہ سبزی کا ایک سٹال محکمہ ذرات پنجاب لگائے گا اس کے اوپر جو چیزیں ملیں گی وہ سبسٹری پہ ملیں گی جس نے لینی ہے لینڈ بنا لو رضی صاحب دونوں چیزیں اور باقی سارے بازار کو تباہ و برباد کر دیا اگر میرے گھر کے پاس مجھے ملتی ہے دو روپے کا فرق یا ایک روپے کے فرق تو میں کیوں جاؤں سنڈے بازار رضی صاحب دونوں چیزیں ان بازاروں میں دونوں چیزیں جو لوگ عام طور پر شکایات کرتے ہیں وہ دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جتنے سٹالز اب لگتے ہیں ان میں چیزوں کا جو ریٹ ہے اشیاء کا جو ریٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی غیر میری اشیاء وہاں پہ لوگوں کو سپلائی کی جاتی ہیں وہ سارا کچھ وہاں پہ وہ بکتا ہے اچھا اب اس کو کور کیسے کرنا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے وزیراعلا کو یا ان کے وزراء کو یا ان کے لیے کوئی ایسی ٹیم بنا دی جائے کوئی ان کے ساتھ ایسی وزراء کی ایسی ایک ٹیم بن جائے جو پبلک میں نکلنا تو پسند کرے نا پبلک میں کوئی شخص نہیں نکلنا جب آپ لوگ کے سامنے نہیں جائیں گے ان کو فیس نہیں کریں گے یہ تو بڑی ملکی خوشکسبتی ہے کہ آپ کو جو اشیاء ہیں کوئی ایسی کوئی بارشے نہیں ہوئی کوئی طوفان نہیں آیا کوئی سہلاب نہیں آیا اور جو فراوانی ہیں ایسی ٹیڈی جال کا حملہ تو ہوئا ہے نہیں وہ دیکھیں نا اس کو اس کو بنایا جا سکتا تھا ریزن بنایا جا سکتا تھا ٹھیک 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 لیکن یہ ہے کہ اگر یہ وزراء اور وزیراعلا جو ہیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ مہنگائی کا ایشو ہے یہ ان سے ریلیٹڈ اب آپ اس میں سے کچھ بھی کرتے رہیں آپ کسی بھی ادارے کو اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے آپ نے اسی لیڈرشپ کو ہی کہنا ہے تو ان میں جو آپ نے بات کی وہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کوئی ان میں اہلیت کوئی ان میں قابلیت ایسی نہیں ہے اور ان میں یہ جرد بھی شاید اب نہیں رہ گئی کہ وہ پبلک میں جا کے پبلک کو فیس کر سکے فیر صاحب انہوں نے مشورہ صحیح دیا تھا کہ دو روٹی کی جگہ ایک روٹی کھائے اور ٹومٹر کی جگہ دئی کھائے اب عوام کو سمجھ نہ آئے اب دئی بھی جو دودھ سے بنتا ہے جالی دودھ کا دئی نہیں جاتا جالی دودھ بھی سور پہر سے کاملی اچھا یہ جو کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے ایک تو یہ نظر آتا ہے دوسری ہم نے بات کی تیسری انہوں نے کہا کہ کپیسٹی بھی نہیں ہے اچھا چوتھی کہیں یہ تو نہیں ہے کہ واقعی فطرت کی طرف سے بھی ان کو کمار پڑ رہی ہے کہ ادھر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا ادھر انڈیا کی طرح ساتھ ہماری ٹریل بلوکٹ ہو گیا ورنہ ان دنوں ادھر سے آ جائے کرتا تھا اور حکومت جو ہے وہ رونگ فوٹ پہ پکڑی گئی ادھر وائز وہ پہلے امپورٹ کر لیتے حضی صاحب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مزاک بناتے تھے قائم علی شاہ صاحب اور آپ ہمارا مزاک بنا ہوا ہے اب ہمارا مزاک ملکل یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر یہ اہل پجام نے جو قائم علی شاہ صاحب اب آپ کل سے آپ سائی بزدار نہ کہنا شروع کریں بزدار سائی ہم نے تو بچارے شیشہ سوری کو نہیں چھوڑا تو گوئنگ فوروڈ مطلب کیا اس کا حل ہے اگر نیت بھی نہیں ہے کپیسٹی بھی نہیں ہے تو کیا کریں بچارے پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیں بیروکریسی میں روزانہ اچھاڑ بچھاڑ ہوتی رہی ہے روزانہ کوئی سیکٹری تبدیل ہوتا ہے کبھی کوئی تبدیل ہوتا ہے کوئی فرق پڑا ہے ابھی بھی نہیں پڑنا جب اوپر تبدیلی نہیں آئے گی اوپر سے اچھے لوگ نہیں آئیں گے منسٹر اچھے نہیں آئیں گے وہ ان میں ویجنری لوگ نہیں ہوں گے سی ایم سے سی ایم اور اس کی ٹیم مطابق تک کچھ بھی نہیں ہوں گا ٹھیک ہو گیا احل صاحب آبد امیر صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے جو پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے پنجاب حکومت کی اس کو ہیڈ کرتے ہیں آبد امیر صاحب سلام علیکم آپ ٹھیک تھا گیا جی اللہ کا کرم بہت بہت مبارک ہو جی پرائسز میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ آج جو میٹے ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور جس کے ٹکرز چلے ہیں اس کے مطابق قیمتیں نارمل ہو گئی ہیں اور سبزیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں بہت نیچے آ گئی ہیں اور ایوریٹھنگ is نارمل یہ کارنامہ آپ نے کیا کیسے ہیں امیر صاحب ایسے ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا سائنس ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں آپ بہت اچھے آدمیوں اور بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں میں آپ کو سنتا بھی رہتا ہوں لیکن میں آپ نے جس پہرائے میں یہ بات کی ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں واقعہ تن اس پورے ایک مہینے کے اندر ہم نے جس طرح سے محنت کی ہے اور جس طرح سے کام کیا ہے اور ہم نے اس کا پورا ایک سسٹم ڈیویلپ کیا ہے تو آج اس پورے جو گزشتہ مہینہ گزرا اس میں واقعہ تن کیمتوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے جو آپ تمہارٹر کی بات پورے اس سارے ان دنوں میں ہوئی ہے اس کو ہم بان سیونٹی فائب سے آج بان سیونٹی پہ لے کے آئے اور انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے میں پچاس روپے کے قریب آپ کو تمہارٹر دکھتا نظر آئے گا اسی طرح سے آلو ہے پیاز ہے بان گوڑی ہے شملہ میرچ ہے ان طبعا چیزوں کو ہم جو ہے وہ نیچے لے کے آئے ہیں الحمدللہ میر صاحب میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے تمہارٹر خرید کے گھر دے کے آیا ہوں ون سکسٹی روپیز کے اوپر میں جہور ٹاؤنز کی آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے ون ٹونٹی فائی پہ نہیں تھا ٹھیک آپ بلکل سچی بات کرتے ہیں خریب بات کرتے ہیں آپ بلکل ضرورت کہہ رہے ہیں لیکن میں بھی اس میں آپ سے بتارش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے اور اس ملک میں آپ کو بتایا کہ ہر شاہ قانون کے مطابق چلنی چاہیے لیکن چلتی نہیں ہے کچھ لوگ اس کو وائلیشن وائلیٹ کرتے ہیں اور پسدوری مہنگائی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو بیجتے ہیں منافع پولی کرنے کے لیے جس پر پھر ہمارے مجسٹریٹ جو ہیں ورکت میں آتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہم ان کا چلان بھی کرتے ہیں ان کو چھے دنوں کے لیے جیل بھی بیجتے ہیں اور پھر ان کے اوپر پوری کاروائی بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہوگیا جی ابھی میرے پارٹسپینٹ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جو آپ کی ہیلپ لائن ہے اس پہ جب بھی کال کی گئی ہے ریسپونس نہیں آیا آگے سے کہ کوئی کاروائی ہوئی ہو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پراپرلی کمپلینٹ ہی نہیں ہو سکی یا باقی اگے ویلے بیٹھے ہوئے نہیں مدارش کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایپ ہے وہ تو ظاہر ہے یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوکے اور یا وہ اس کو ہم اس پہ پون میں جس میں وٹسپ ہوگی اس میں وہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہوگی تو دینش کا اتنوٹ ہوگی لیکن لی جو ہمارا ٹال پری نمبر ہے وہ تو اس پر تو ہمارا وہ ڈریکٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہمارے پونے پنجاب میں وہ تو جو ڈیڈو ڈبل ڈیڈو اور میٹ صاحب ملا ہے ملا ہے اور کمپلینٹ بھی درج کروائی ہے لیکن اس کا کوئی رسپونس نہیں آیا ہو سکتا ہے بہت ساری ہوں تو ابھی ہماری باری نہ آئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں میں گزارش کرتا ہوں اس کا میکنزم رزوان بھئی یہ ہے کہ اگر ہم جب اس پر کال کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ دو یا تین کینٹے کے اندر اندر جو ہے وہ متلکہ ڈی سی صاحب سے آفیس میں اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ میرے متلکہ ہمارے لاہور کے جتنے پرائیس میں جو سیفت ہیں ان تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے دو یا تین گھنٹے میں انفرشنیٹی اگر سیٹریڈی کو کمپلینٹ لاؤنچ ہوئی ہو تو سنڈے چھوٹی کا دن آ جاتا ہے تو وہ میسیج جو ہے وہ منڈے کو پاس ہو تو اس میں صرف تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے میرے صاحب یہ بتائیے گا آپ نے میں جائے نا آخری لمحوں میں کیا ہے تو میرا دل بڑا چاہ رہا ہے یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بھی گزشتہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے اور نواز شریف جیسے باہر گیا تو قیمتیں نیچے آ گئی ہیں تو یہ بھی اس کی وجہ یہی وجہ ہے یا اس کی کوئی اور بھی ریزن آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا کہ سیزن ایسا تھا چڑی دل پڑ گیا کیا ہو گیا کسی دن وقت ہوگا تو ہم آپ کو اپنی بات بھی سنائیں گے انشاءاللہ یہ اس پر ہم نے بڑی محنت کی ہے رضوان بھائی ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اور اس کے بعد نیا اسلام اقبال صاحب جو کہ سارے وزیر سنت اس سارے کام کو دیکھتے ہیں اور میں ان کی ٹیم کا بہت اہم اصلا ہوں اور ہم نے بڑی محنت کی ہے ڈی سی صاحبہ فرانی ڈی سی صاحبہ کے ساتھ مل کے بھی اور اب لے ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی یہ پورا میکنیزم اب آجان اس کو جا جا کے چیک کیا گیا ہے بڑی منڈیوں میں جا کے ایسی تیوان نے ڈیوٹیا دی ہیں اور اس کے سارے میکنیزم کو ہم نے درست کیا اور ہم انشاءاللہ میں آپ کو یہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس نہیں تھا لیکن آپ کے ساتھ ہم مزید کوئی تھوڑا بہت شگر لگاتے محنت جو ہے وہ یہ کہنا نہیں پڑتا ناظرین کے ہم نے بہت محنت کی ہے پرائیسز کو نیچے لانے کے لیے محنت خود بھولا کرتی سامنے ایک حقیقت کے طور پر محنت آپ کو اگر کی گئی ہو تو وہ بتاتی ہے نتائج کی صورت کے اندر آج کے پروگرام سے اتنا ہی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ پیر کے روز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ